زلدہ رہے زلدہ رہے زلدہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحنی صدری ویسر لی امری وحلقتتا من لسانی افقہ قولی السلاة والسلام عم آباد فقد قَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَتَبَارِكَ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ لَهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمَرُنَا بِالْمَعْلُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ناظرین گرامی جیسا کہ نور اسلامی نیٹورک انعیام آزا میں کربلا ایک درس گاہ کے انوان سے آپ کی خدمت میں مختلف تقریروں کو پیش کر رہا ہے خود میں نے اس سے پہلے والے اپنے بیان میں امر بالمعروف اور ناحیان المنکر کا ذکر کیا تھا کچھ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی اسے بھی مکمل کر دوں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی تقریر میں اپنی امر بالمعروف کے سلسلے سے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 104 پڑھی تھی کہ خداوند عالم نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے امر بالمعروف کرے ناحیان المنکر کرے اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں اس سے پہلے کی تقریر میں یہ بات ہوئی تھی کہ امر بالمعروف اور ناحیان المنکر ہے کیا اور کسے کرنا چاہیے آج میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کے نکلنے سے پہلے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جب یزید نے بیعت کا پیغام بھیجا تو مدینہ میں دو تین سرکردہ شخصیتیں تھیں قداور شخصیتیں تھیں ایک تو امام حسین علیہ السلام تھے ہی دوسرے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر وغیرہ لیکن تاریخ نے نکل کیا کہ جب ان لوگوں کی بات آئی تو عبداللہ ابن زبیر مرکے بھاگ گیا اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گیا عبداللہ ابن عمر بھی ایک کنارے میں جا کر کے کہیں پہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور وجہ کیا تھی عبادت لینے کی امام حسین کی نکلنے کی یزید کہہ رہا تھا میں حلال محمدی کو حرام کر رہا ہوں اور حرام محمدی کو حلال کر رہا ہوں ایسے میں ایک گوشے میں ایک کنارے میں جا کر کے ایک آدمی عبادت کرنے لگا اور ایک مکہ چڑا گیا اور یہاں پہ توجہ کرنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کہ ایسے حالات میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں بلکہ نماز بچانے کا وقت ہے جو انسان نکل کر کے کنارے چلا گیا شاید اقبال نے انہی لوگوں کے لئے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے آدھا کر رسم شب بیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری انسان صرف عبادت میں مشغول ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے ہے بہت دلچسپ اور غور کرنے کی ہے آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے سماج میں آج ہماری سوسائٹی میں بہت سے منکرات بہت سے برائیاں بہت سے چیزیں پھیل نہیں ہیں اور اس دور کے ظالم کہہ لیے جابر کہہ لیجئے حکومت کے بکی ہوئے لوگ کہہ لیجئے یہ کیا کرتے ہیں دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیش رہے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے خلاف بول سکے اگر ایسے موقع پر یہ کہہ دیا جائے ہم تو صرف نماز سے مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں ہم تسبیح پڑھتے ہیں نہیں یہ تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ہے امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جناب شعب علیہ السلام کے اوپر وحی کی اور فرمایا اے شعب تمہاری قوم میں سے ایک لاکھ لوگوں کے اوپر عذاب ہوگا جن میں سے ساٹھ ہزار لوگ نیک ہوں گے یعنی جن کا کوئی قصوم نہیں ظاہرن عابد ہوں گے اور چالیس ہزار گنہگار ہوں گے جناب شعب نے کہا میرے اللہ گنہگار کے اوپر تو عذاب کرے گا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہی نیک لوگوں کے اوپر کیوں عذاب کرے گا جن کا ظاہرن کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے تیرے کہنے کے مطابق ساٹھ ہزار نیک لوگوں کے اوپر تو عذاب نادل کرے گا جو نیک ہیں اور چالیس ہزار ایسے لوگوں کے پر عذاب نادل کرے گا جو برے ہیں میرے اللہ ایسا کیوں ہے آوازِ قدرت آئی کہ ان لوگوں کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں جو برے کام انجام دیتے ہیں یہ ہمارے غزب کی وجہ سے غزبناک نہیں ہوتے یعنی آج اپنے انداز میں کہا جائے کہ مسلحت کے شکار ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں یا ایس چکر میں کہ نہ بولا جائے کون اس بیچ میں پڑے خدا نے کہا ہاں اگر ایک برائی ہو رہی ہے تو تمہیں کہنا پڑے گا یہ غلط ہے البتہ اس کے اپنے موارد ہیں موقع ہے محل ہے جگہ ہے انسان کو دیکھنا پڑے گا ایمہ کی شخصیتوں کو پڑھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پیغمبر میں یا دوسرے ایمہ نے حالات کو دیکھ کر کے موقع و محل کے اعتبار سے کام کیا ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ لان اللہ امت قدلت کا وَلَعْنَ اللَّهُ عُمَّتًا ظَلَمَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُ عُمَّتًا سَامِيَتْ بِذَالِكْ وَرَضَيَتْ بِهْ ہم لانت کرتے ہیں کہ لانت ہو اس پر جس نے آپ کو قدل کیا جس نے آپ پہ ظلم کیا اور اس پہ بھی ہم لانت کرتے ہیں کہ جس نے ان چیزوں کو دیکھا اور سنا لیکن راضی رہا راضی رہا دشمنوں کے فعل سے ان کے عمل سے راضی رہا تو ایسے لوگوں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں لانت کے بھیجتے ہیں اور یہ لانت کے مستحق ہیں تو عمر بن معروف اور نہیں ان المنکر کا مطلب ہی یہ ہوا اگر سارے حالات سازگار ہیں سب کچھ فراہم ہیں تو انسان ہمیشہ ہر دور کی یزید سے جس بھی صورت میں ہو شاید چہرہ الگ ہو شاید چہرہ مختلف ہو امام حسین کا وہی جملہ کہ مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے تو ہر دور میں ہر زمانے میں آج کے زمانے میں یا جس بھی زمانے میں ہو انسان اگر دیکھ رہا ہے کہ واقعاً ظلم ہو رہا ہے واقعاً اسلام پر شیعت پر واقعاً خطرہ ہے تو اسے بھولنا پڑے گا البتہ مسلحت کے ساتھ موقع اور محل کو دیکھ کر کے امید ہے کہ انشاءاللہ خدا بند عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کربلا ایک درسگاہ کی نوان سے اور اس کا جو پہلا قدم ہے جو اصل حدف ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ فریضتن عظیمتن تقام ہو پہل فرائض امر بالمعروف اور نحی عن المنکر ایسا عظیم فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے فرائض دوسرے واجبات قائم ہوتے ہیں انشاءاللہ خدا ہمیں امید دے کہ ہم اپنی بھی اصلا کریں اور دوسروں کو بھی عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کی دعوت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ